دوستو نمشکار ہمارے بلاغ پرکاس اکس پریس میں سوگت ہے آج ہم آپ کو رانی رامپیا گارڈن جو کہ ایک میریز ہال ہے ہمارے راجہ بھئیہ کا دورہ نیرمیت ہے وہ یا ان کے پتا جی نے راجہ جی نے بنایا تھا اس کی جانکاری مجھے نہیں ہے لیکن آج اس کو دکھاؤں گا کیونکہ لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ رانی رامپیا گارڈن باہر سے دکھتا نہیں ہے تو وہاں ہم لے چلتے ہیں آج آپ کو اندر دکھاتے ہیں کہ کیا ہے رانی رامپیا گارڈن ہم لوگ آ چکے ہیں راجپور ڈھاوے پہ ہم لوگ آ چکے ہیں راجپور ڈھاوے پہ بہت بڑیاں کس کی ہے اور یہاں پہ چولا اور بھٹورا بھی ملتا ہے چولا سمیشہ بھی ملتا ہے کئی چیزیں ہیں یہاں پہ کبھی بھی آئیے تو آج لیں گے بڑا مجھا آتا ہے دوستو دیکھئے ہم آ چکے ہیں بھوپیا مو چاوراہا اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آواز سویٹس ہیں رسٹورینٹ پاسپورٹ کا یہاں پہ کاؤنٹر ہے اور یہ آواز سویٹس ہے یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں دونوں لوگ ہم اور راما ویلس رام کہرا سیادو جی جو کی یوٹیوبر ہیں جن کا چینل ہے پرتابگڑ بلوکس دیکھئے ہمارے اب لازی بھی نکلتے ہوئے آ رہے ہیں میں تھوڑا پہلے فینس کر کے آ گیا تھا آپ ابھی آ رہے ہیں فینس ہو گیا پانی رانی ہو گیا دن دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں ہمارے پیشے ہوتل میں کافی بھیڑ ہے یہاں لوگ اپنا سیدھ کاؤنٹر ہے یہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور آپ کو میں آگے دکھاتا ہوں لے چل کے کی کاؤنٹر کیا ہے دیکھ یہ کاؤنٹر ہے یہاں ہمارے تھاکور صاحب یہاں پیسہ لیتے ہیں ٹوکن دیتے ہیں یہ سارا سمان ان کا یہاں بنا ہوا تیار ہو رہا ہے کافی سٹاپ ان کا لگا ہوا ہے بہت لوگ ہیں اندر تک کا پورا دیکھاتا ہوں آپ کو لے چل کے یہ دیکھتے ہیں مسکرہ دیجئے تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پورا ہیے سٹاپ ان کا دیکھیں پورا سب نیلا تی سرٹ میں ہے میٹھائی بھی دیکھیں انہوں نے بہت اچھی اچھی رکھی ہوئی ہے ہاں پادر کے یہاں لے سکتے ہیں قوالیٹی ان کی گجب کی رہتی ہے چاہ جو بھی چیز دیکھیں یہ ہمارے سچین پتاب سنگھ جی ہیں اس مطلب ریسٹورینڈ کے مالک بھی ہیں مالک ہیں مالک کے پتر ہیں آپ بھی جانتے ہیں لیکن ہمارے طرف سے مالک ہیں اور بہت اچھا ان کا سرویس ملتا ہے یہاں سے یہاں کو پیسہ لیجئے ٹوکن لیجئے اور جائیے اندر بیٹھئے کھائیے دوستوں ہم آ چکے ہیں رانی رامپریہ گارڈن پتاب گھڑ میں جو کی کٹرہ میں اسٹیت ہے آج ہم دکھاتے ہیں یہاں اس بیس کتنا ہے لوگوں کو جانکاری ہونی چاہیے میرے ویڈیو کو تروں آپ کو یہ جانکاری جرور ملی چاہیے باہتار ڈیو کو ہی پر آ practicing ام ادا کے دوستوں کو گل Stа لیکن پر ملی چکے ہیں آج ہم دوسرا گیٹ سے آ چکے ہیں رانی رامپریہ گارڈن میں ändern دکھاتا ہوں یہ آپ کو دکھا جائیے کامیان جہاں پر دکھئے دouverthn Bil بھی آپ دکھئے parkن کر سکتے ہیں اور دوستوں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کھانے کا بیوست پوری جو ہے کھانے کا آرینجمنٹ ہوتا ہے یہاں سے لے کر کے وہاں تک اور دیکھ سکتے ہیں کافی اسپیس ہے یہاں پہ یہ اندر جو سامنے آپ کو گھر دکھ رہا ہے یہاں پہ اندر کمرے ہیں آپ کو کئی کمرے ہیں مل جاتے ہیں اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں بیچ میں یہاں پہ دوار کچار کا بیوستہ ہوتی ہے یہ یہاں پہ دیکھئے یہ لوگ جائمال سٹیج میں کچھ رپیرنگ بھی کر رہے ہیں اور یہ مندر بھی ہے یہاں پہ بگل میں سافر مندر بھی ہے کافی اچھا مندر دکھ رہا ہے یہاں پہ مینٹینس چل رہا ہے یہاں پہ کافی جگہ ہے یہ جائمال کا سٹیج ہے کافی بڑا جائمال کا سٹیج ہے ٹائلنگ کر رہے ہیں بھی آ کیا اچھا دیکھئے ابھی آپ لوگ جب آئیں گے کبھی باکنگ کرنے کی لیے تیاan ٹائل کی بھوستہ ہو رہی ہے بہت اچھا بن رہا ہے اوپر دیکھئے اسٹیج پہ ٹائل لگ چکی ہیں اور یہ بھائیہ کتنے کمرے ہیں اندر جسے جی مطلب اوپر حال ہے ایک رہنے کے لیے اور جی 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 اور یہ باتروم باہر کچھ آدمی دیند باہر کے لیے آتے ہیں تو یہ اس کے مالک کون ہے بتا سکتے ہیں راجہ صاحب ہیں تو جیسے سمپر کرنا ہوگر کسی کو بوکنگ کرنی ہو یہاں سے آ کر کے مینیر صاحب سے مل کر کے بوکنگ کرانی پڑے گی بارات گھر الگ ہے وہ کدھر ہے آگے جا کر کے ادھر ہی سے ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ بارات گھر کے لیے راستہ ہے مطلب بارات آپ کا جو جنواس ہے اس کے بیوستہ دوسری جگہ کی گئی ہے میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں کہ آگے بیوستہ کہاں کی گئی ہے دیکھیں کتنا سندر لگ رہا ہے یہاں پر سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ یہاں مندر بھی ہے اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سادی بیعہ میں اس کا ایک مندر کا مہت ہوتا ہے تو یہ مہت تو ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں آگے چل کے بارات گھر میں مطلب وہاں پانی پلانے کی بیوستہ ہے وہاں پر بارات بھی رکھ سکتی ہے کچھ کمرے بھی ہیں وہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر بہت سندر ہے ہر چیز کی بیوستہ یہاں پر کی جاتی ہے اور کتنا بڑھیا بڑھیا بنایا گیا ہے یہاں پر بھی لوگ بیٹھ سکتے ہیں بہت سندر لگ رہا ہے یہ دیکھیں گراؤنڈ کافی بڑا گراؤنڈ ہے یہاں پر یہاں پر بارات گھر کے لیے کمرے بھی ہیں لیٹرین باتروم بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں یہاں کمرے ہیں کافی کمرے ہم کو دکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر لیٹرین باتروم بھی ہے تین تین چھے دو آٹھ آٹھ لیٹرین باتروم لیٹیز کے لیے الگ ہے جنٹس کے لیے الگ ہے یہ اتنا گراؤنڈ ہے کتنا کافی بڑا ہے یہاں سے گاڑیاں اندر آ سکتی ہیں یہاں سے گاڑیاں اندر آ سکتی ہیں اب یہ اس پیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیڑ لگے ہوئے ہیں یہ کھالی ہے اگر بھو اس میں چاہیں گے تو اس کو آپ یا ہمارے راجہ صاحب اگر اس جگہ کے ضرور پڑے گی تو یہ اپیوگ میں لے شکتے ہیں